السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والصلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے ماں باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے یعنی ماں باپ خوش تو اللہ رب العالمین خوش ہے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین ناراض ہے یعنی ماں باپ کے حق کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر بلند کیا ہے کہ اگر ہم ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کریں ان کے ساتھ ہمارا اچھا معاملہ نہ ہو کسی بھی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہوں تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور اگر وہ ہم سے خوش ہوں تو ہمارا رب ہم سے خوش ہوتا ہے یعنی ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ماں باپ کے حقوق کا خیال اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رکھا ہے قرآن مقدس پڑھیں سور بنی اسرائیل کی آپ تلاوت کریں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراں بعد وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّهِ يَاہِ کہنے کے بعد کہ صرف اللہ کی عبادت کے فیصلے کے بعد کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور مزید یہ بھی کہا کہ اگر دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں تو انہیں اُف تک نہ کہو ان پر رحم کرو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور یہ کہو کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے یہ دونوں ہمارے بچپنے میں ہم پر رحم کرتے تھے تو بہرحال ماباپ کے حقوق کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ بلند کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماباپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا ہے آئی ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ اگر ماباپ ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین کیسے ناراض ہے اور ماباپ خوش ہے تو اللہ رب العالمین کیسے خوش ہے آئی ایک حدیث پڑھتے ہیں صحیح الجامع کی حدیث ہے تین ہزار پانچ سو سات یہ حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا رِضَ الرَّبِّ فِي رِضَ الْوَالِدَيْنِ کی ماباپ کی رضا مندی میں ماباپ کی خوشی میں اللہ رب العالمین کی رضا مندی ہے اللہ رب العالمین کی خوشی ہے یعنی ماباپ خوش ہیں ماباپ راضی ہیں تو اللہ رب العالمین راضی ہے اور آگے فرمایا وَسَخَتُهُ فِي سَخَتِهِمَا اگر ماباپ ناراض ہیں ماباپ کی ناراضگی میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے یعنی اگر ماباپ ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین ناراض ہے اور سوچیں میرے بھائیوں کہ اگر اللہ رب العالمین کسی سے ناخوش ہو اللہ رب العالمین کسی سے ناراض ہو اللہ رب العالمین کسی پر غصہ ہو تو اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں جب تک اللہ تعالی نے ہمیں ان دو نعمتوں سے نوازہ ہے جب تک ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر موجود ہے جب تک ہمارے ماں باپ اس دنیا میں باہیات ہیں ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ان کو خوش رکھنا چاہیے ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کے ذریعے جنت کو حاصل کرنا چاہیے جنت کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کو ہر طرح خوش رکھنے کی توفیق ادا فرما ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی بقا کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو آمین تقبلی عرب العالمین جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ